موسیقی 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 مریض کو جلدی تھکان چکر آنا جلدی سانس پھولنا یہ سب تکلیفیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ رکت نلکاؤں کو عورد کرتی ہیں سمیت سمیت پر مریضوں کو پورے سہج میں در یہ سب تکلیف ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کم عمر میں ہی پتھ کی تھیلی میں پتھری ہونا اس کے موکے لچھڑ ہیں جی ڈاکٹر گویل اس کی جانچ کیسے کی جاتی ہے جی اس کے لئے بہت ہی آسان سا تیسٹ ہوتا ہے اس میں رکت کا ایک سیمپل لیا جاتا ہے اور بہت ہی سکتر ماترہ میں بلیڈ سے اس کی جانچ ہو جاتی ہے جو تیسٹ کیا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے HB Electrophoresis اور یہ سب ہی پرمک لیبریٹریز میں اپلپد ہے اور اس کا بہت زیادہ کاؤس بھی نہیں آتا ہے قریب 600 روپے میں یہ تیسٹ ہو جاتی ہے یہ تیسٹ کے دوارہ ہم پتا لگا سکتے ہیں کہ مریض سیکل سیل کا کیریر ہے یا پھر اس کو بیماری ہے جو سیکل سیل کیریر ہے اس کو HBS کہا جاتا ہے یا سنگل اس کہا جاتا ہے اور جس کو سیکل سیل کی بیماری ہے اس کو ہم لوگ ڈبل اس کہتے ہیں HBSS کہتے ہیں چھوٹا سا تیسٹ ہے جس کے دوارہ ہم آسانی سے پتا لگا سکتے ہیں مریض کو سیکل سیل ہے کی نہیں ہے بلکل ڈاکٹر صاحب ہم لگتا ہے چرچہ جاری رکھیں گے ہم اپنے درشکوں کو ایک بار پھر سے بتا دے کہ آپ سوراج سیحت میں ہم سیکل سیل کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں جس میں جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر گویل جوڑے ہوئے ہیں لگاتار سوراج ایکسپریس ہمارے جو درشک دیکھ رہے ہیں آپ اپنے چیلیویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کی نمبر فلیش ہو رہے ہیں آپ ہمیں ان فون نمبر پر کال کر کے اپنی جانکاری جو سمسیاں ہیں اس کے بارے میں آپ جانکاری جھٹا سکتے ہیں درشک کوئیل اس کا اپچار آخر کیا ہے اور کتنا لمبا اس کا جو ٹھیکمنٹ ہے وہ چلتا ہے یہ ایک انوانسی بیماری ہے اور یہ بیماری بائی برث ہوتی ہے مطلب کہ یہ جنب کے سمیے سے ہی رہتی ہے اور اس کے دو طرح کے ٹھیکمنٹ ہیں ایک تو ہے میڈیکل ٹھیکمنٹ اور دوسرا ہے بون میرو ٹرانسپانٹیشن ادھیکانس پیشنٹ کو دوائیوں کے دوارہ ہی بیماری کو نیانتیت کیا جا سکتا ہے اس میں کچھ خاص طرح کے دوائیاں جیسے کی فولک ایسیڈ ہائیڈروکسیوریا کچھ انٹیبائیٹکس اور کچھ ویکسینیشن ہوتے ہیں یہ ہمیں پیشنٹ کو دینا ہوتا ہے اور اگر پیشنٹ ریگولر یہ دوائیاں لیتا ہے اور سمیہ سمیہ پر اپنے خون کی جانس کراتا ہے تو ادھیکانس پیشنٹ میں سکل سلسمندھت جو پرابلم آ سکتی ہیں وہ ادھیکانس طور پر کنٹرول ہو جاتی ہیں کچھ مریج جو ہوتے ہیں جنہیں دوائیوں سے اثر نہیں ہوتا ہے یا دوائیاں چلنے کے باوجود مریجوں کو بہت سارے کامپلیکیشن ہوتے ہیں ان مریجوں کو بول میرو ٹرانسپلانٹیشن کا سلاح دیا جاتا ہے بول میرو ٹرانسپلانٹیشن ایک بہت جتل پر کریا ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمیں میچ ڈانر کہیے رہتا ہے جو کی سامانتہ بردر یا سیسٹر سے لیا جاتا ہے یہ پروسیجر انہی کو آفر کیا جاتا ہے جن کا بیماری دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ڈاکٹر گویل آپ کو روک رہا چاہوں گی ہمارے ساتھ کالر جوڑ گئے ہیں رائیگر سے سلیم خان جنہوں نے کال کیا ہے سلیم جی بہت سواغت ہے ڈاکٹر گویل سے آپ اپنی جو بھی آپ کی پریشوانی اس کو لے کر آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے بیٹا کو 20 سال کا عمر ہے اس کا اس کو سیکل سیل سے پروہیت ہے وہ اسکول میں جب اس کا بلڈ چیکپ ہوا تھا تو سیکل سیل سے پروہیت آیا تھا تو اس کے لیے میرے کو گروپون سے سواثت کرنے کے لیے کیا کرنا چیئے اس کو سیکل کیریئر ہے کی بیماری ہے کیا بتایا گیا آپ کو یہ اسکول میں چیکپ ہوا تھا تو اس سے پروہیت سے مذہب دکھایا تھا اچھا تو ان کا کچھ موینٹرین کرنا رہے گا کوئی بھی ڈاکٹر کو جا کے دکھائیے اس میں سیکل کا پرسینٹیج ہم کو دیکھنا رہے گا جو ٹیسٹ میں نے بتایا وہ ٹیسٹ کرنا رہے گا جس سے ہم کو پتا چلے گا کہ مریض کو سنگل ایس ہے یا ڈبل ایس ہے اگر سنگل ایس ہے تو اس میں پھولی کے سیل کی دوائیاں ریگولر دینا چاہیے اور اگر ڈبل ایس ہے تو پورے سریر کا جانش کرانا چاہیے کیونکہ یہ بیماری ان کو جن میں سے ہے اور ابھی عمر 20 سال ہو چکی ہے اس کا مطلب 20 سال تک مریض کے سریر میں بیماری ہے تو اس سے کہیں سریر میں کوئی دوش پروبہ تو نہیں آ رہے ہیں وہ دیکھنے کے لئے پورے سریر کا جانش ہونا چاہیے ان کے وجن ہیموگلوبین اور ان کو کیا تکلیف ہے اس کے آدھار پر ایک دوائی ہوتی ہے ہیڈروکسیوریا اس کو چالو کرنا چاہیے یہ دوائی چالو کرنے سے ادھکانس لکچان سکل سیل کے ہیں وہ نیانتر ہو جاتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے سلیم جی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور جو باتیں یہاں پہ ڈاکٹر گویل نے بتائی ہیں آپ کو آپ ان کا احتیاط بھی بڑھتیے گا ڈاکٹر گویل آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے آپ نے درشک سے بھی پوچھا کتنے گھا تک ہوتے ہیں جس طرح سے ان کو بیس سال میں پتا چلا کہ ان کے بیچے کوئی سکل سل ہے بیس سال ان کے بیچے کی ایج ہے تو اتنے لمبے وقت تک جانکاری نہیں مل پانا اور کیا مطلب ایسے کوئی لکشن نہیں ہوتے کہ امیجویکلی پتا پڑ جائے کہ ہاں یہ جو بچہ ہے یہ جو شخص ہے وہ سکل سل سے پر بھابت ہے جی 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 انہوں نے بتایا کہ ان کو جو بیماری کا پتا چلا وہ اسکول میں پتا چلا جب سامانے طور پر جانچ کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس بیماری کے کوئی لکشن نہیں تھے اور تیش کرنے کے بعد ہی پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو سکلیں ہے ادھکانس پیشن جو جن کو لکشن نہیں ہوتے ہیں ان کو سنگل ایس ہوتا ہے آپ نے پوچھا کتنے پرکار کا ہوتا ہے تو یہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک ہم بولتے ہیں سکل کیریئر سکل واحد اس میں سکل سل کا جین تو ہوتا ہے لیکن وہ کوئی لکشن پیدا نہیں کرتا ہے سکل کیریئر کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی سمٹم نہیں آتا ہے اسی لئے ان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ سکل سل کے وہاں ہیں جو دوسرا پرکار ہے جس کو ہم سکل سل بیماری بولتے ہیں وہ ڈبل ایس ہوتا ہے اور یہ ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں سکل سل کے جو لکشن ہوتے ہیں ان میں پردرسیت ہوتے ہیں اور ان کو جن کے کچھ سمیہ کے بعد ہی سکل سل کے لکشن آتے ہیں اور لکشن آنے سے ڈاکٹر کے پاس جانے پر ٹیسٹ کرنے پر کنفرم ہوتا ہے کہ یہ سکل سل بیماری ٹائپ کا ہے کوئی بھی سکل سل کے مریض ایسے پہچان میں آتا ہے تو پریوار کے سبھی ممبر کو HB Electro Forces دوارہ سکل سل کی جانس کرنی چاہیے کیونکہ یہاں ایسی بیماری ہے جو پریوار میں ہوتی ہے اگر پریوار کے ایک ممبر کو ہے تو یہ سمبھاؤنا ہوتی ہے کہ دوسرے ممبر کو بھی ہو کیونکہ یہ پیڑھی در پیڑھی ستھانانتریت ہوتی رہتی ہے تو ہم یہی سلا دیتے ہیں کوئی بھی ایک پیشنٹ اگر ڈیٹیکٹ ہویا ہے تو پورے پریوار کا سکریننگ HB Electro Forces کے دوارہ کرنا چاہیے کیا جوکٹر گویل سکل سل کا جو ٹویٹمنٹ ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ کافٹلی ہے نہیں یہ ایسرا کہنا گلت ہوگا اس میں ہمیں بہت زیادہ دوائیاں نہیں دینی رہتی ہیں ادھیکان سکل پیشنٹ میں ہم ایک یا دو طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں ہاں یہ ہے کہ یہ دوائیاں انہیں لمبے سمجھ تک لینی رہتی ہیں شروع میں جب یہ دوائیاں مارکٹ میں آئے تھے تب بہت کاؤسری تھی لیکن ابھی دوائیوں کا ریٹ بہت کم ہو گیا ہے اگر مہینے میں وہ 800 سے 1000 روپے خرش کر سکتے ہیں تو اتنے پیسے میں وہ پورے مہینے کا ٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں اور دوا کا دوز بھی کم جادہ ہوتا ہے کسی مریض کو جس کی سیویرٹی کم ہے جن کو لکھشڑ کم ہے ہمیں انہیں لوڈوز دینا پڑتا ہے اس طرح سے ان کا ٹیٹمنٹ کاؤش بھی کم ہو جاتا ہے اس کا دوسرا ٹیٹمنٹ ہے بول میرو ٹرانسپلانٹ جی جی بات پوری اس میں خرچہ بہت زیادہ آتا ہے اگر کسی مریض کو بول میرو ٹرانسپلانٹیشن صلاحہ دیا گیا ہے تو اس کا خرچہ قریب پندرہ سے سولہ لاکھ روپے کے آس پاس ہوتا ہے جو میڈیکل ٹیٹمنٹ ہے وہ زیادہ کاؤشلی نہیں ہے لیکن جو بول میرو ٹرانسپلانٹیشن ہے جو کچھ ہی پیشنٹ کو آفر کیا جاتا ہے اس میں یہ ٹیٹمنٹ کی کاؤشت بہت زیادہ ہوتی ہے قریب پندرہ سولہ لاکھ روپے ہوتی ہے ڈاکٹر گوڑیل کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی پچکولر شخص ہے یا لیڈی ہے یا لڑکیاں ہیں جو کنٹینیو انیمک رہتی ہیں مطلب انیمیاں سے گرسیت رہتی ہیں کیا ایک انیمک ہونا ایک بڑا اس کے پیچھے کے ریزن ہے سکل سیل اس کو بڑاوہ دیتا ہے یا ایسے لوگوں کو اور مطلب سکل سیل کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے جن میں کھون کی کمی رہتی ہے جو انیمک ہو گئے ہیں جی انیمیاں اسے کہتے ہیں جب کسی بھی منسل کے سریل میں اگر ہموگلوبین لیول ایک نشتر ماترہ سے کم ہو جائے تو اسے ہم انیمیاں کہتے ہیں اگر کوئی پیسنٹ ہے اس کو لمبے سمیتر ہموگلوبین لو ہی رہتا ہے وہ آئران ٹونک لے رہے ہیں کھون بڑھانے کے دوا لے رہے ہیں اس کے بوجود ان کا انیمیاں کریکٹ نہیں ہو رہا ہے ایسے مریضوں کو سکل سیل اور تھالیسیمیا جو دونوں کی رکھت کے انوانسی بیماری ہیں ان کا ٹیش کرنا چاہیے جو سکل سیل کے مریض ہوتے ہیں چونکہ ان میں ریڈ بلڈ سیل کی لائپ کم ہو جاتی ہے ایسے پیسنٹ میں انیمیاں بہت کامن ہے اور ان کا ہموگلوبین لگ بھگ 10 سے 11 گرام کی آسپاس رکھ ہے تو ایسے سبھی لوگ جن کا انیمیاں کرونک ہے لمبے سمی سے ہے دوائیوں سے کریکٹ نہیں ہو رہا ہے ان کو سکل سیل کی جانت جرور کرانا چاہیے ساتھے یہ جو سکل سیل کے جو مریض ہیں ان کو کس کس طرح کی صاف دھانیا بھرتنی چاہیے ایس سوال کا میں جواب آپ سے لوں گی کیونکہ ہمارے خاص پروگرام سوڑا سیحت میں وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد ہم ہمارے جو خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ گئے ہیں ان سے ہم سوال لے لیتے ہیں روہت جڑ گئے ہیں ستنا سے روہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ اپنا سیدھا سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر گویل سے یہ سوال تھا کہ سر میں دو تین بار جب بیمار ہو چکا ہوں پہلے تو مجھ میں پلیٹ لیٹس کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ جو آپ سکل سیل کا روک بتا رہا ہے تو پلیٹ لیٹس کم ہونا اور اس کا کوئی سمبند ہے کیا یا دونوالا گلک بیماری ہے سکل سیل جو ہے وہ لال تک سے کڑوں کو پروہویت کرتی ہے اور سکل سیل بیماری میں ان کی سنکھیہ کم ہو جاتی ہے اور مریض کو انیمیا مطلب کی ہموگلومن کی کمی ہو جاتی ہے سکل سیل انیمیا پلیٹ لیٹ کی بیماری نہیں ہے سکل سیل انیمیا کی وجہ سے پلیٹ لیٹ کم نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو یا آپ کے پیشنٹ کو کہ سرین میں پلیٹ لیٹ کی ماترہ کم ہے تو انہیں دوسرے ٹیسٹ کرانے چاہیے پلیٹ لیٹ کی کمی ہونے کے بہت سارے کارن ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کر کے پتہ لگانا چاہیے اگر پلیٹ لیٹ کی ماترہ بہت کم ہو جائے تو کہیں بھی سری سے بلیڈنگ ہو سکتا ہے تو اسے آپ نظر انداز نہ کریں پلیٹ لیٹ کم کیوں ہیں اس کے لیے آپ دکٹر سے ملیں جو بھی ٹیسٹ بتاتے ہیں وہ آپ کو کرانا چاہیے پلیٹ لیٹ کی کمی اور سکل سیل میں کوئی ڈائریک سمبند نہیں ہے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا دکٹر گویل کی باتوں کا دھیان رکھئے اور جو ٹیسٹ انہوں نے بتائے ہیں ان کو آپ ضرور کروائیے دکٹر صاحب میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ سکل سیل کے مریضوں کو کون کون سی سابدھانیاں بلکنی چاہیے جیسا کہ بتایا کہ یہ آنوانسک روگ ہے اور سکل سیل پورے سرین میں ہوتا ہے اس میں کچھ ہم کو سابدھانیاں رکھنی رہتی ہیں جس سے ہم لکشنوں کو کچھ حد تک نینتر کر سکتے ہیں جیسے کہ سرین میں اگر پانی کی کمی ہو جائے تو اس سمیں ٹیمپریری روپ سے سکل سیل کی ماترہ سرین میں بڑھ جاتی ہے تو مریضوں کو یہی ہدایت دی جاتی ہے کہ انہیں ڈی ہیڈریشن سے بچنا چاہیے نیمیت انترال پر پانی پیتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آکسین کی کمی ہے کہیں پر تو اس میں سکلنگ بڑھ جاتا ہے اچائی والے جگہ میں جانے سے آکسین کی کمی ہوتی ہے آکسین کی کمی ہونے سے سکلنگ سرین میں بڑھ جاتا ہے سکلنگ کریسس ہونے کا رسک رہتا ہے ایسے مریضوں کو ہم لوگ اچائی والے جگہ میں جانے کیلئے بھی روکتے ہیں سکل سیل سے کیڈنے میں تکلیف ہو سکتا ہے تو ہم انہیں درد نہ سکت دوائیاں جو کہ کیڈنے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ آوائٹ کرنے کی صلاحہ دیتے ہیں سکل سیل روگیوں میں انفیکسن کے ماترہ زیادہ رہتی ہے نارمل بچے کتلنہ میں سکل سیل کے روگی کو انفیکسن ہونے کا رسک بخار ہونے کا رسک زیادہ رہتا ہے ایسے پیشن کو نیمیت انترال پر ڈاکٹر دورہ انوصن سکت کچھ ویکسنس آتے ہیں وہ لگوانا چاہیے کسی مریض کو بخار آتا ہے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس میں ہم کو ہائی انٹیبائٹک ہی دینا رہتا ہے ڈاکٹر نے جو بھی دوائیاں دی ہیں اسی دوائیاں دی ہیں اسی دوائیاں کو کنٹینیو کرنا چاہیے اپنے آپ اپنے من سے دوائیاں کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے یا دوا کا دوائیاں کم یا جادہ نہیں کرنا چاہیے اگر مریض یہ سب باتوں کا دھیان رکھتا ہے اور ڈاکٹر کی صلاحہ پر عمل کرتا ہے تو سکل سے سمبندیت ادھکانس تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں ڈاکٹر سب ہمارے ساتھ ایک کورنر جڑ گئے خورای سے گبھر سنگیادو جو آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں گبھر جی بہت سواگت ہے آپ اپنا سیدھا سوال کر سکتے ہیں مغوش سنگیادم جی مغوش سنگیادم جی جی آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر سب ہمارے ملٹی معلومہ ہوگا تھا ہلو جی جی سوال کیجئے ہاں ڈاکٹر سب ملٹی معلومہ ہوگا تھا آپ ڈاکٹر گونر ٹرانکشن کی صلاحہ دے رہے ہیں ڈاکٹر سب ہمارے ملٹی معلومہ ہوگا تھا ہمارے ملٹی پل معلومہ یہ ایک رکھت کا کینسر ہوتا ہے یہ سکل سل نہیں ہے اور کچھ پیسنٹس ہوتے ہیں جن میں ہم لوگ بول میرو ٹرانکشن کی صلاحہ دیتے ہیں اور ملٹی پل معلومہ کا کیمو تھیرپی دینے کے بعد اگر بیماری نیانترن میں ہے اور مریج اگر ٹرانسپلانٹ کے لیے فیٹ ہے تو ایسے مریجوں کو بول میرو ٹرانکشن جرور کرانا چاہیے ابھی حال ہی میں رائیپور میں ہمارے ہسپیٹل میں ہم نے ملٹی پل معلومہ پیسنٹ کا بول میرو ٹرانکشن سکسسپل طریقے سے کیا ہے تو آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ کا پیسنٹ کا بیماری نیانترن میں ہے تو ایسے سمجھ میں اگر آپ بول میرو ٹرانکشن کرواتے ہیں تو مریج کا لائپ پڑھ جاتا ہے تو اگر آپ سات آٹھ لوگ پر خرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو ٹرانکشن جرور کرانا چاہیے بھگوہ جی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جوکٹر گویل نے اتنے وستاع سے آپ کو جانکاری دی ہے اور ہمارا ادیش بھی یہی ہے کہ جو سواستے سے جڑی ہوئی سمجھ سے آئیں آپ لوگوں کو ہیں ان کا نیدان ہمارے ذریعے ہو سکے جس طرح سے آپ بول میرو ٹرانسپلانٹ کا ذکر کر رہے تھے اس کا آپ نے بتایا بھی کہ ساتھ سے آٹھ لاکھوں پر خرچ کر کے کچھ یہ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے اور ساتھی جو مریض کی جولائی پہ وہ کچھ اور بڑھ جاتی ہے کیا واقعی میں سکل سل کا جو پرپلم ہے وہ بول میرو ٹرانسپلانٹ کے ذریعے اس کو کیا جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے جی بول میرو ٹرانسپلانٹ ایک ماتر ویدھی ہے جس کے دورہ ہم لوگ سکل سل کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں لیکن بول میرو ٹرانسپلانٹیشن کے بھی کچھ رسک ہوتے ہیں اور کچھ کامپلیکیسن بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے ایک ڈانر بھی چاہیے رہتا ہے پولی ڈانر چاہیے پولی ڈانر چاہیے رہتا ہے اگر ٹرانسپلانٹ ایک ماتر ہے تو بول میرو ٹرانسپلانٹیشن سکسسپل ہونے کی اچھے چانسز رہتا ہے جوٹر کو روکنا چاہو گی آدمی جوالوں کے دورہ آپ نے ابھی ذکری کیا ٹرانسپلانٹ ایک ماتر ہے یہ ٹرانسپلانٹ ایک ماتر کیا ہوتا ہے جی جیسے کسی مجھے کو بلک چڑھاتے ہیں تو ہم لوگ بلک گروپ کا ماتر کرتے ہیں اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کا بول میرو ٹرانسپلانٹیشن کرنا ہے تو ڈانر اور ریسیپینٹ دونوں کے بیچ ایچ ایلے میچنگ کیا جاتا ہے ایچ ایلے میچنگ ڈبلو بی سی وائٹ بڑڈ سیلز کا میچنگ ہوتا ہے اور یہ ون ٹو ٹین تک رہتا ہے اگر ٹین بائ ٹین میچ ہے اس کا مطلب پوری طرح سے میچ ڈانر ہے تو ایسے پیشنٹ میں بول میرو ٹرانسپلانٹیشن کا سلاحہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں سکسس ہونے کے چانس سب سے زیادہ رہتے ہیں اگر میچ ڈانر نہیں ہے تو سکسسفل ہونے کا رسک زیادہ رہتا ہے اور کئی سارے کامپلیکیشن ہو سکتے ہیں مریج کو اور جیسا ہے کہ میں نے بتایا کہ ادھکانس مریجوں کو ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ اگر نیمی تروپ سے پیشنٹ ریگلر دوائیاں لیتا ہے اور ڈاکٹر جو سلاحہ دیتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ دوائیوں کے دوارہ ہی کافی سمیہ تک جیویت رہ سکتا ہے اور ٹرانسپلانٹ کچھ پیشنٹ کو سلاحہ دیا جاتا ہے جن میں دوائیاں اثر نہیں کرتی ہیں اچھے بلکل ڈاکٹر گوئیر جس طرح سے آپ لگتا ہے جانکاری دے رہے ہیں اگر ہم بات کریں کہ سکل سل کا پرابلم جن لوگوں کو رہتا ہے ہم نے بھی کئی ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کے ہاتھ پیروں میں سوجن رہتی ہے تمام چیزیں تو کیا یہ ایک بڑا ریزن ہے سکل سل کی وجہ سے ان کو انگزائیٹی کا بھی پرابلم رہتا ہے تو آخر یہ ساری تمام چیزیں جو رہتے ہیں وہ کیوں رہتی ہیں پھر جی سکل سل جیسے کی میں نے بتایا کہ اس میں ریڈ بلڈ سے جلدی توٹ جاتے ہیں اور خون کی کمی ہونے سے مریض کے کئی سمٹم ساتے ہیں جیسے کی کھرچڑا پھن نین نہیں آنا اور اگر خون بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اس کے سرین میں سوجن بھی آ سکتی ہے اس کے منوے جانے پرباؤ بھی ہوتے ہیں کیونکہ مریض کو پتا رہتا ہے کہ اسے سکل سل کی بیماری ہے اور یہ لائپ لونگ رہنے والی ہے اسے ہمیں سا کچھ نہ کچھ پرولم رہے گی تو کئی بھر کئی پیشنٹ ڈپریسن میں بھی چلے جاتے ہیں ایسے پیشنٹ کا منوبل بڑھانا چاہیے پیشنٹ سپورٹ گروپ بنانا چاہیے اور ہم لوگ سمیں سمیں پر ایسے پیشنٹ کا کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اگر سکل سل سمبندیت یہ سب پرولم ہو رہی ہیں جیسے کہ خون کی کمی جلدی تھک جانا سانس پھولنا سرین میں کمی اس کے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ ایڈوائج کرتے ہیں اور اگر مریض یہ دوائیاں کھاتا ہے تو لکشروں تک کافی حد تک کاپو میں پایا جا سکتا ہے ساتھ یہ شارعرک وکاس میں بھی رکاوٹ آتی ہے کس طرح کی رکاوٹ یہ شارعرک وکاس میں آتی ہے جی سکل سل رکھ کی بیماری ہے جس سے سریج کے کئی سارے یانگ پروبائید ہوتے ہیں اور جن کو بہت سیویر سکل سل پرولم ہوتا ہے ان میں ہڈیوں کی گروت پواپر نہیں ہوتی ہے اور کئی دیکھا گیا ہے کہ کئی مریضوں کی ہائیٹ جو ہے نورمل بچوں کی تلنا میں کم رہتی ہے ان کی انگوں کا وکاس کم ہو پاتا ہے لیکن اگر سکل سل کی بیماری کم عمر میں ہی پتا چل جائے اور وہ ٹریٹمنٹ اپنا چالو کر دیں تو بچے کا گروت نورمل ہو جاتا ہے اور اس میں کئی سارے دوائیوں کی بھومی کا پرموک ہے اور کچھ ویکسینیشن بھی ہم لوگ دیتے ہیں جس سے کہ شرعر کا گروت نیمید انترال پر چالو رہے دکٹر گوڑید کس طرح کا دیلی روکین ہونا چاہیے جی جی سکل سل بیمار لوگوں کو ہم لوگ سلاہ دیتے ہیں کہ انہیں تناو سے بچنا چاہیے کیونکہ تناو سے بھی سکل سل پریسپٹیٹ ہوتا ہے مطلب تناو لینے سے سکل سل کا پرسنٹیج باڈی میں ٹیمپریلی بڑھ جاتا ہے تناو سے بچنے کی سلاہ دیتے ہیں سارے میں پانی کی کمی نہ ہو تو دن بھر میں صبح اٹھنے کے بعد پانی پینا چاہیے اور نیمید انترال پر خود کو یاد دلا کے پانی ضرور پینا چاہیے اور اچھائی والے جگہ میں جانے سے بچنا چاہیے کوئی بھی بخار اگر آتا ہے دینک دینچہریہ میں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تران ڈاکٹر سے ملنا چاہیے یہ سب سلاہ ہم لوگ دیتے ہیں اگر فیملی میں کسی ایک بھی میمبر کو سکل سل کی بیماری ہے تو پوری فیملی کو تیش کرانا چاہیے اگر مری یہ سب سعودھانی رکھتا ہے تو کافی حد تک سکل سل کے لکشنوں کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر گویل ہم اپنے کارکروم کے آخری پڑاو میں ہیں اس لئے یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور درشکوں کو ایک آپ کی ایڈوائز بہت ضروری ہے کہ کس طرح ڈیلی روٹین ہولا چاہیے یہ آپ نے بتایا ایک صورت روٹین اپنانے کے لئے کیا کچھ کرنا چاہیے چلتے چلتے آپ کیا کچھ صلاح دینا چاہیں گے ہمارے درشکوں کے لئے جی سب سے پہلے تو اس بیماری کے بارے میں جاگ رکھتا ہونا چاہیے جو کی پبلک ایونیس اس بیماریاں بہت کم ہیں لوگوں کو پتا رہنا چاہیے کہ سکل سل نام کے بیماری ہوتی ہے اور اس کو ہم جاگ رکھتا کے دوارہ دیتے ہیں ڈاکٹر ان کو ریگلور سمائے پہ لینا چاہیے سرین میں پانے کے کمیں نہیں ہونے دینا چاہیے اور اچھائے والے لیگویں بچنا چاہیے تناؤں نہیں لینا چاہیے اور اگر یہ سب سودھانی رکھتے ہیں تو سکل سل کے مریض بھی ایک نارمل لائف جی سکتے ہیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر گویل ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور سکل سل کو لے کر اتنی مہتپون جانکاری ساجہ کرنے کے لئے تو سوراج صحت میں آج اتنا ہی باقی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے سوراج ایکسپریز